اے نظیر 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 ا گل آ رہے ہیں آئیں محترمہ بینظر بھٹو ایک ایڈی پڑی ساسی شخصیت جی کا نہ صرف سندھ بلکہ پاکستان شاہ نہ صرف مسلم دنیا بلکہ صحیح دنیا جی اکڑے عظیم آہ لیڈر ہوئی ہے انہوں نے جی عظیم لیڈر جی قربانی یعنی عوام جی لائے ہوئی انہوں نے جی جکا جدو جہد ہوئی وہ انہ ملک جی ترقی جی لائے ہوئی عوام جی خوش شاہری لائے ہوئی یہ ساں گالبول کر رہے ہیں اگونی ایم پی اے شما مٹھانی صاحبہ اسٹوڈیو میں موجود آئے ہنوکت اساں کے ٹیلی فول آئے ہیں تو جوائن کے اپی بلس پارٹی جی اگوان محمد علی شیخ صاحب سکھر صاحب جو تعلق آئے آہ جی کے ان سے ہوئے سنزاں گڑھ موجود آئیں آہیں محترمہ جو سندھ جے سبنی آہ شہر انسان تمام گھڑوں لگا ہوئی ہو آہیں سکھر میں محترمہ بینظر بھٹو ویندی رہی ہے آہ انتے ساں گالبول کر ناظرین شیخ صاحب اسلام علیکم والیکم اسلام علیکم شیخ صاحب اساں محترمہ بینظر بھٹو کے جو بیٹا پیش کر رہے ہیں انہیں خاص نشریات میں تو وہاں چھا چندہ محترمہ بینظر بھٹو جی شہادت کے سورہ ورہ ویہامی ویہین پر لگے ہیں تو تو جنہ تو عجب وہ دکھ وہ تازہ آئے وہ جکا تکلیف آئے وہ آسان کے جکا عجب ہوا تازی ہے تاہاں کرن لفظن میں محترمہ کے یاد کندا سب کمپیرنس توانی مہربانی آہ یہ گوئی بے بی بی جی شہیدرانی اندیسے کا شہادت اتا یہ تاہاں آہ پانچے ون میں انٹرو میں آہ فرمائی اتاہ وہ پوری دنیا جو گڑا وہڈو لاؤس ساں آہین اسپیچلی سندھ جے مارنو انتے پاکستان دے مارنو انتے بی بی شہیدرانی آج بھی بلندے راج کرے تھی انہیں جی شاہدتا جے کرے گھڑو غیب اچھی بھی ہوئے تھے سیاست میں جہ کو بلاول صاحب جی صورت میں آنے فل تھے پیو انشاءاللہ بلاول صاحب انجا جا دیکھے خواب ہویا بی بی جا ہوئے بورا تھی دابر ہے اسان جو گھڑو نقصان آ سندھ جو پاکستانی عوام جو جو تمام گھڑوں ٹائم لگن ہونے کے فلکارہ میں شیخ صاحب زائرہ ہے جو سکھر سان تعلق آئے بی بی سندھ میں مختلف لائکن میں ویدی سکھرب چڑھو جانچوں کا یادگیری کا ملاقات تاں جی بی بی سان جہ کا تاں سان جی ناظرین سان شیئر کرنے چاہے ہو کیے لٹھو تاں بینظیر بھوٹو صاحبہ جی شخصیت کے تاں جی آپزرویشن تاں جو ایکسپیرینس یا تاں جکو جڑی نمون سان مانو کو جی سکھند ہو آئے یا جہاں جہاں جڑی نمون سان ایکڑا مانو ایمیجن کند ہو آئے انہیں جہاں شخصیت بارے میں ملاقات کھنپوئے ہوا ایمیجنیشن ودیک کلیر تھی دیا ہے تاں جو ان حوال سان چھاچ نے منایا ہے تو محترمہ سان تاں جی کا ملاقات آئے تاں جی یادگیری جہاں سان شیئر کے ہو جی زیب سان جو پیپلز پارٹی سان ایکڑا پرانو تعلقہ آئے ایمیجن خوش نصیباً موائے ہوں جہاں بی بی شاید رانی انیس ستیاسی میں نکتی ہوئی پانجی شادی کو آہول ساہم آہول ساہم آہول ساہم آہول ساہم آہول ساں جاؤ оہول زیدہ زیداری ساہم رجی تھی تب آہول سلام انہوں نے خوش نصیب نہ ہوا ہے بی بی ایسا وٹکی اسٹیک گئے ہوئے ہوتا ستھارہ میں ہیں ہمم آہول ہیں انہوں نے حاضرو بچپن کو ایک رو گھو لگا ہوا ہے اہم انہوں نے روحانہ سفر شکریہ تو ہی وہ تمام نورکیوں تو انہوں جا ایک رو پرسکیب انہوں نےی کرزمائٹک مخرج vi بھی شکریف 53 ذکر آئی شاہد رانی آم تمام گانو گلو چاہم ہوئے ہیں م companion شرک دائریف شیخ صاحب شیخ صاحب شیخ صاحب شاید رانی کے شاید رانی کے شاید جائے شاید رانی جائے جو متاں کتری ذمہ واری تھی توری انہا امانت جو مکمل دیانت سان خیال رکھے آئیں عوام جو بو اوترو ہی انہوں جو انہوں رکھے جترو بے نظیر صاحبہ یا ضربکار بھٹو رکھنے بلکل تاں صحیح فرمایو آئیں یہ آئے تھوڑوں سو اسا مارچ ایو چوندوں تا ایتے جترو سند میں سپیشلی پندرن سال میں کم تھے وہاں جتری لیول تے آسپیٹل سٹائی ہوئیں نائن جترو میڈیکل میں ملکل تاں صحیح جو بیاتے جترو اعتماد عوام کرے تو تو اتری وہ ڈیلیورنس آئے بھی این کچھ ضرورت آئے انشاءاللہ اگر نیور فیچر میں مری پارٹی کامیاب تھی نہیں تو ضرور وہاں تاں دسند ہو کرکی جکہ آئے جاتے جن چین جی ضرورت آئے انشاءاللہ وہ ایڈرس تین لیوں این اچھے کہ جیئرمن صاحب این کو جیئرمن صاحب پرسنلی دسند بھی بیا ٹھیک ہے بحمدر شیخ صاحب علی میربانی تاں آسان کے وقت لینوں میڈم شیخ صاحب بھی ظاہر ہے وہ انہوں کی ملاقاتیں رہی ہیں بی بی صاحبہ کے ساتھ وہ اپنی کچھ ملاقاتیں شیئر بھی کر رہے تھے وہ اس سوال جو میں نے آخر میں ان سے پوچھا آپ سے پوچھتا ہوں کہ جو الیکٹیبل ہیں ہمارے جو پیولس پارٹی کے ووٹ پر اس کے نشان پر الیکشن لڑتے ہیں اور عوام تو اس لیے ووٹ کرتی ہے پیولس پارٹی کو کیونکہ وہ اس ووٹ کو ان شہیدوں کی امانت سمجھتے ہیں اس کے بدلے میں کتنی ذمہ داری ہے اس الیکٹیبل پر کہ وہ پھر اس امانت کا وہ بھی خیال رکھے جس امانت کا ووٹر خیال رکھتا ہے اسی امانت کا وہ بھی خیال رکھے اگر وہ ریلی اپنے حلقے سے پیار کرتا ہے اور اس کو وفاداری سے ووٹر سے اس کو پتا ہے کہ یہ میرا حلقہ ہے اسے وہاں رہنا جائیے اسے وہی آپ ایڈیالوجی کو نا اسی فلسفے کو لے کے کہ ہم نے جو نعرہ دیا تھا روٹی کپڑا اور مکان یہ بیسک نیٹس ہیں آپ وہاں پر رہیں گے تو روٹی بھی ملے گی نوکریاں بھی ملے اور دی ہے سندھ کو جتنا دینے کی کوشش کی گئی میں یہاں پر تھوڑا سا اضافہ کروں گی کہ اس کے بعد جس وقت محترمہ بن عزیر بھٹر صاحبہ کی شہادت ہو گئی اور عجیب سا شیرازہ سا بکھڑتا ہوا نظر آیا پورے ملک میں ایک طفان تھا جو برپا ہوا وہ کون سے نا دیدہ ہاتھ تھے جو پاکستان کو پھر توڑنے کی تیاری کرتے تھے کہ بلوزستان الگ ہو جائے پنجاب الگ ہو جائے سندھ کا نعرہ الگ سیف اور سیف ہمارے زرداری صاحب تھے جنہوں نے کہا پاکستان کھپے مجھے پاکستان چاہیے جب پاکستان کا نعرہ لگایا تو لوگوں نے ایک وہ صرف ایک کھپے نہیں تھا وہ صرف ایک چاہیے نہیں تھا اس میں ان لوگوں کو شامل کرنا تھا ان بکھرے لوگوں کو جن کے اندر مایوس ہی آئی تھی کہ اب بی بی نہیں ہے تو کیا ہوگا اب بی بی نہیں ہمارے درمیان رہی تو ہمیں کون سمالے گا تو انہوں نے اس نعرے کو دے کے پاکستان پیپس پارٹی کو آج اس وقت لے کے آئے ہیں کہ ہم نے لوکل گورنمنٹ میں اتنا اچھا رزل دیا محترمہ فریال تارپور صاحبہ آصف علی زرداری اور ہمارا ینگ لیڈر جو یود کے لیے اس وقت کام کرنا چاہتا ہے یہاں بات ہوئی کہ ہمارے نوجوان باہر جا رہے ہیں اور یہ حقیقت ہے ہر گھر میں دو پیرنٹس ہیں ماں باپ رہتے بیٹھیں شادیوں کے چلی آتی ہیں اور اس گھر کا لڑکا باہر ہوتا ہے یہ نہیں ہونا چاہیے یہ کیوں ہو رہا ہے یہ کیوں ہو رہا ہے جو پچھلی گورنمنٹس گئیں اس میں باہر کی طرف زیادہ زور دیا گیا محترمہ کا یہ ہوتا تھا کہ میں اپنے نوجوان کو یہاں روکوں اس کی قابلیت دیکھوں اس کا اسٹیٹس دیکھوں اور اسے نوکری دوں وہ باہر نہ جا سکے ادارے بنائے گئے ان اداروں کو مضبوط کیا گیا اب کیا ہو رہا ہے کہ وہ ادارے اتنے کمزور کر دیے گئے کہ ان کو کوڑیوں کے مول بیچا جا رہا ہے اس میں اپنے سندیوں کو اس میں اپنے بشتداروں کو اس میں اپنی پوتیوں کو اس میں اپنی نواسیوں کو یہ کیا طریقہ ہے کہ اس کو میں ٹھیکہ دے دوں اسلام آباد ائرپورٹ کا تو اس کو یہ بنا دو اس کو یہ کر دو یہ نہیں ہے یہ ہمارا ہمارا عوام کا مولک ہے تو زرداری صاحب کا یہ کریڈٹ بنظیر بھٹو صاحبہ کی شہادت پہ میں ضرور دوں گی کہ انہوں نے پاکستان سمال آئے انہوں نے ہمیں نہیں پیپس پارٹی نہیں سمالی پیپس پارٹی تو ان کے آتے سمال دیں پیپس پارٹی تو مطرمہ بنظیر بھٹو صاحبہ کے لئے رو رہی تھی لیکن سمالنے والے اس میں یہ تھا کہ اس وقت جس طرح جو حالات پیدا کیے گئے جو آگ لگائی گئی جس طرح جو لٹ مار ہوئی پیپس پارٹی کا جو پیپس پارٹی کا جو کارکون تھا وہ تو اس وقت غم میں تھا جتنا بڑا نقصان ہو گیا وہ نہیں جا کر ایٹی ایم لوٹے گا وہ نہیں جا کر کسی کو لگائے گا وہ یہ اس لیے تھا کہ وہ کچھ جو قوتیں تھیں وہ اصل میں پاکستان کو توڑنا چاہ رہی تھی پاکستان دشمنتی اور توڑنا چاہ رہی تھی اور زرداری صاحب کے ایک نعرے نے ان کے پوری پلاننگ پر پانی پھیر دیا تو اور یہ ایک بہت بڑا کمال ہے کہ جب آپ کے گھر میں اتنا بڑا سانیہ ہو جائے دیکھیں خماری یا آپ کی پورے ملک کی وہ لیڈر تھیں لیکن زرداری صاحب کی شریک حیات تھیں ان کے وہ بچوں کی ماں تھیں تو ظاہر ہے وہ جو دکھ درد ہے وہ نسبتاً زرداری صاحب کو زیادہ ہے باقی لوگوں کے وہ بھی شاید باقی لیڈروں کی طرح حواظ کھو سکتے تھے لیکن نہیں انہوں نے بڑے بردباری کے ساتھ اور دانشمندی کے ساتھ اس وقت جب وہ کچھ لمحے پہلے ہی پی بی کو لہد میں اتار کے آئے ہیں اور باہر آ کر وہ کہیں کہ پاکستان کھتے اور نہ صرف انہوں نے کہا کہ پاکستان بھی چاہیے اور بلکہ انتخابات بھی ہونے چاہیے ان کو پتا تھا کہ یہ بینظیر کو شہید کر کے یہ انتخابات نہیں کرانا چاہتے ڈیموکریسی نہیں لانا چاہتے لیکن کہا کہ نہیں یہ چاہیے تو یہ بہت بڑا ایک اس وقت فیصلہ تھا اور اس وقت زرداری صاحب کو ابھی بازابتہ طور پر کمان نہیں ملی تھی پارٹی کی اس وقت اس طرح انہوں نے یہ ثابت کر دیا کہ جو بی بی کی سیلیکشن تھی جو وسیعت میں لکھ کر گئی تھی وہ ٹھیک تھی اور انہوں نے ثابت کیا زرداری صاحب نے یہ بہت بڑا ان کو جتنا کریڈٹ دیں ہم کم ہیں کہ انہوں نے اس بکھرے ہوئے خاندان کو سمیتا مہترما کے اس مشن کو آگے بڑھایا ورنہ تو مشن ختم ہوتا نظر آ رہا تھا پاکستان ٹوپتا نظر آ رہا تھا لوگوں کو پتا نہیں چل رہا تھا کہ ہوگا کیا اور آج ہم سن نہیں ہم پنجاب بھی جائیں گے اور آپ بلوچستان دیکھ رہے ہیں آپ وہ جا کے بڑے طریقے سے بیٹھتے ہیں وہ دوستوں کے دوست انہیں پہچان ہیں کہ کون میرے ساتھ ٹرو ہے بلوچستان کے لوگ زرداری صاحب کے ساتھ آنا چاہتے ہیں چلنا چاہتے ہیں کیونکہ جو وہ کمیٹ کرتے ہیں اس کو پورا کرتے ہیں کہ میں تمہارے ساتھ کھڑا ہوں بولو بلوچستان کو کیسے ہم گئے ابھی کوئٹہ میں رکھا گیا تھا یومی تاسیس پارٹی کا اور انہوں نے سوچ سمجھ کے رکھا تھا یہاں سے جانا بلوچستان کے لوگوں کی اور وہاں کی عورتوں کو کہنا ہم نے بلوچی عورتوں کے درمیان اورگنائزیشن کے درمیان بیٹھے تو بی بی کا عشق تو اس سے بھی تھا جو بی بی کا نہیں تھا وہ بھی بی بی کے لیے اس دن رو رہا تھا ستائیس دسمبر کو ہر گھر میں رونا کوئی کھانا نہیں پکا رہا تھا عورت کہتی تھی وہ اس وقت دیکھ رہے تھے کہ یہ کیوں ہوا پاکستان کے ساتھ مطرمہ کو کیوں چھینہ گیا اور وہ پولیٹیکل لوگ نہیں تھے لیکن انہوں نے نہیں پتا تھا کہ اب کیا ہونے والا ہے ہر ایک کو ڈر لگا ہوا تھا کہ اب پاکستان کا ہوگا کیا اب پاکستان کو بچائے گا کون تو بلوچیستان کی عورتیں اتنی کانفیڈنٹ تھیں اس دفعہ کہ ہمارے وہاں رکھا گیا ہے اور زرداری صاحب آئے ہیں اور اب بلوچیستان کی تقبیر بدلتی نظر آ رہی ہے کیونکہ بلوچیستان میں جو خزانہ ہے وہاں کیا چیز نہیں ہے اللہ تعالیٰ نے کس چیز سے ہمیں نہیں نواز آئے پاکستان ووٹو اور محترمہ بینظیر بھٹو کبھی یہی کہنا تھا کہ میں اپنے اون علاقے کی صرف سندھ کی عورت بہادر نہیں ہوئی ہے وہ تو محترمہ کو دیکھ کے بہادر ہوتی چلے گئے بلوچیستان کی عورت بھی محترمہ بینظیر بھٹو صاحبہ کو دیکھ کے بہت بہادر بہت لیٹریٹ اور اس کے اندر وہی کالیٹیز ہیں جو محترمہ بینظیر بھٹو صاحبہ کے اندر تھی کہ لڑو اپنا حق مانگو یہ سب تمہارا حق ہے یہ عوام کا حق ہوتا ہے اپنے حق کے لیے اپنے اس کے لیے پیچھے مت ہٹو گھر میں مت بیٹھو نکلو باہر آج یہ سب کچھ جو عورتیں اتنی دعوے سے اور اتنی بول طریقے سے باہر نکلتی ہیں تو اس میں اور اس کے محترمہ کی وجہ سے محترمہ کی وجہ سے وہ کردار میں تو اب یہ سوچتی ہوں کہ یہ سب کیا اپنے آپ کو بنانا سجانا جب میری لیڈر آخیر میں آئی تو اتنا نور تھا ان کے اندر اتنا نور تھا ان کے اندر کہ جب وہ بیٹھی بھی تھی اٹھارہ اکتوبر کے بعد تو ان کے چیرے پر سے لٹری شوائی نکل رہی تھی ایک عجیب سی شائع ہم ہی نہیں پتا تھا کہ وہ شہادت وہ اسے لگا کہ کوئی سیاست دان نہیں کوئی درویش ہاں کہ وہ شہادت کے لیے جا رہی ہیں اور ہم میں اس میں شامل تھی اور بی بی کے پاس ہم سیکیورٹی دے رہے تھے تو ہمیں ڈانٹ پڑی تھی کہ یہ جنہوں نے میرے خاطر اپنے بچے اپنے شہر دیئے ہیں ایک بچے کو یہاں بٹھاتی تھی ایک عورت کو یہاں بٹھاتی تھی کہ تمہارا بیٹا میرے خاطر گیا ہے تمہارا شہر میرے تم میرا حصہ ہو ان بچوں کو اور ہم سب کو سائٹ کر دیا تھا کہ سائٹ پہ کڑے ہو یہ انہوں نے تو میرے خاطر جان دی ہے انہوں نے تو ہمیں بچایا یہ مجھ سے کیسے دور رہ سکتی ہے نہ ان کے کپڑے تھے نہ ان کا وہ دیکھنا تھا گلے سے لگائے بیٹھیں تھے تو کہاں بڑی نصیبوں والوں کو ایسی لیڈر ملتی ہے جو اب پاکستان کو اگر ملے گی اور انشاءاللہ ملی ہے وہ سب لاول کیونکہ وہ تربیت مطرمہ کی ہے لاول گھٹو کے طور طریقے انداز بولنا لوگوں کو اپنی طرف مائل کرنا محبتیں ایک جھلک دیکھنے کے لیے اب وہ حالات نہیں ہیں ٹیروریزم بہت بڑھ چکا ہے جس طرح بی بی گاڑی میں سے ہاتھ مکال کے ملا لیتی تھی اللہ اس کو حفاظت میں رکھیں اس کے سر پہ سایہ ہے فپو کا عدی فریال صاحبہ کا جس نے سندھ کو بڑے دیسنٹ طریق سے ایک لیڈرشپ عوام میں نہیں پتا چلا ہے وہ اسے جانتے عدی عدی بے نظیر کا ایک روپ ہے جس نے اس نے آرگنیزیشن کو سنبھالا ہوا ہے سنبھالا ہوا ہے یہ رہی کہ وہ لائن لائٹ میں نہیں آتی اس میں نہیں لکھنا آرگنیزیشن لیکن وہ بیک ایک کو جانتے ہیں بریک لیتے ہیں بریک کو اٹھ ہوں تھا بریک ہم پہ ساں یہی سیگمنٹ جو جاری رہند ہو انسان شہید بھی ہی جی زندگی تھی گھنیزیشن کو جاری رکھنا ہے رین علی مجھلی 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 لیکن ایسر سنبھالا ہوا ہے عنہ